آداب سامین میں آفرین آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ کے پنسندیدہ پروگرام کہکشاں کے ساتھ عشق کر لیجئے بے انتہا کتابوں سے ایک یہی ہے جو اپنی باتوں سے پلٹا نہیں کرتی جی ہاں سامین ایسا ہی عشق کیا ہے ہمارے آج کے مہمان نے آپ کو کتابوں سے بے انتہا محبت ہے اور آپ کی لائبریری جس کا نام ہے مکتبہ آبیدیا وہ اسی محبت کے باعث ہے تو سامین آج ہم نے سٹوڈیو میں مدعو کیا ہے محمد خالد آبیدی جی کو جن سے روبرو ہے جناب رئیس صدیقی صاحب اور آج کی گفتگو کا موضوع ہے مکتبہ آبیدیا تو آئیے سنتے ہیں ہم خالد آبیدی کے ساتھ کہ کیسا رہا ان کا مکتبہ آبیدیا کا یہ سفر سامین رئیس صدیقی حاضر خدمت ہے آدھ آپ قبول فرمائیے ایک دن کا ذکر ہے کہ آزم گھر سے ایک میگزین نکلتی ہے آدھبی بڑی مہیاری قسم کی میگزین ہے جس کا نام ہے معارف اس میں گھپال کی ایک لائبریری کا ذکر تھا اس کا نام ہے مکتبہ آبیدیا اور ظاہر ہے کہ جب مکتبہ آبیدیا کا ذکر تھا تو اس لائبریری کو قائم کرنے والے کا بھی ذکر تھا اب معارف جیسے میگزین میں اس کا ذکر میرے لیے بہت اہم ہے ظاہر ہے کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس لائبریری کے بارے میں مزید کچھ جانوں ان سلسلے میں ہم نے محمد خالد آبدی صاحب سے رابطہ قائم کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور اپنی لائبریری کے بارے میں ہماری سامین سے شیئر کریں محمد خالد آبدی صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں اہلِ بھوپال آپ کے نام سے واقف ہیں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آپ کا تعلق ریڈیو سے بھی رہا ہے اردو پروگرام سے رہا ہے ڈراما نگاری اور مضمون نگاری سے بھی رہا ہے کئی کتابیں آپ کی منظر عام پر آ چکی ہیں اور کئی عدوی اداروں سے بھی وابستہ آپ رہے ہیں آج بھی آپ بہت فعال ہیں اردو کی خدمت کرنے کے سلسلے میں مکتبہ آبدیہ آپ ہی چلا رہے ہیں آخر مکتبہ آبدیہ کی کیا انفرادیت ہے کہ معارف جیسے پرچھے نے عدوی رسالے نے بہت ہی تفصیل سے ذکر کیا ہے آپ کے نصدی کیا خوبیاں ہیں آپ کی لائبریری کی وہ ہم جاننا چاہیں گے رئیسی دیقی صاحب میں پہلے سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا اور میرے لائبریری کی تہیں جو آپ نے جذبات کا اظہار کیا اس کے سلسلے میں بھی میں شکر گزار ہوں آپ کا عرض یہ کرنا ہے کہ جس زمانے میں میں نے لائبریری قائم کی یہ انیس سو سو سٹھٹھ کا زمانہ تھا میرے طالب علمی کا زمانہ تھا اور اس وقت جب میں نے دیکھا کہ لوگ مضامین لکھتے ہیں اور جو پرچہ اٹھائیے اس میں بھپال کے بڑے بڑے لکھنے والوں کے نام ہوتے ہیں تو آخر یہ اتنا کیسے لکھتے ہیں کہاں سے لکھتے ہیں یہ تو ایک اندازہ ہوا کہ لائبریری جو ہوتی ہے وہاں مختلف قسم کے موضوعات پر کتابیں ہوتی ہیں اور ایک ہی موضوع پر کئی کتابیں ہوتی ہیں تو یہ لوگ ان کتابوں کے مطالعے کے بعد اپنی بات کہتے ہیں تو اس لحاظ سے میں نے اپنی لائبریری بنائی مکتبہ آبیدیگ نام سے آبید میرے والد کا نام تھا اور انہی کی حیات میں میں نے یہ لائبریری قائم کی تھی تو ذہن میں دماغ میں ایک بات اور تھی جو ہمارے بزرگوں سے ہم سنتے آئے تھے دیکھتے آئے تھے کہ یہاں یہ تھا کہ بھئی فلان صاحب کی مسجد ہے تو میں وہاں اس میں کیوں جاؤں ناماز پڑھنے میری مسجد یہاں خود بنے گی اسی طریقے سے لائبریوں کا بھی مقابلہ ہوتا تھا یہاں اگر فرض کیجئے کہ مان لیجیے کہ رئی صدیقی صاحب کی کوئی لائبریری ہے تو وہ اس سے فائدہ تو اٹھائے گا فائدہ اس طرح اٹھائے گا کہ وہ اپنی یہاں کا منشی اپنی یہاں کا کاتب جو ہوگا اور بہت اچھے خطات اور کاتب ہوا کرتے تھے وہ جاتے تھے اور ان کے یہاں کی ریئر بکس جو ہوتی تھیں جو قلمی شکل میں ہوا کرتی تھیں ان کو وہ نقل کرتے تھے اور اپنے کتب پھانے میں لاتے تھے اپنی لائبری میں لاتے تھے اس طرح اس کو بہت رچ کرتے تھے وہ تو یہ میرے ذہن میں تھا تو میں نے بھی کہا کہ میں کسی لائبری میں کیوں جاؤں میں اپنی لائبری خود بناوں جی تو کلیکشن کرتا رہا تو یہ جو بیٹری کے سیل کے ڈبے جو ہوتے ہیں اس میں میں پہلے کتاب ہی جمع کرتا تھا میرا مکان ہمیشہ سے کچھا بہت سیدھا شکستہ مکان رہا اور دیوارے بھی ایسی کچھی تھیں ان میں وہ دیواروں میں علماریاں بنی ہوئی تھیں تو اکثر دیمک لگ جائے کرتی تھی بارش میں بہت پریشانی ہوا کرتی تھی تو یہ پچاس سال ہے میرا لائبری کے قیام کا اس میں میں نے بڑی پریشانیاں اٹھائیں لائبری کی طرف سے دیمک لگ جانا نمی آ جانا معاشر ہو جانا کتابوں میں یہ بہت پریشانی رہی اتنا پیسہ نہیں تھا اتنے وسائل نہیں تھے ایسی جگہ بھی اتنی نہیں تھی کہ میں قیمتی لائبری کے لیے علماریاں خرید سکوں تو بہر علیہ کے سلسلہ چلتا رہا اور یہ جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ انفرادیت انفرادیت تو کوئی خاص نہیں ہے جسے عام لائبری ہوتی ہیں آپ کی لائبری ہیں جو ہیں میرے کٹلوکس جو ہیں وہ بہت منفرد ہیں اس میں کیا انفرادیت ہے اس کی انفرادیت اس طرح کی ہے کہ فرض کیجئے کہ کوئی کتاب ہے اور جیسے دیوانِ غالب ہے تو آپ کو تلاش دیوانِ غالب تو آپ آیا آپ نے کہا کہ مجھے دیوانِ غالب چاہیے تو میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کو دیوانِ غالب چاہیے تو شرحہ کے ساتھ چاہیے یا بغر شرحہ کے چاہیے یا کون سا ایڈیشن چاہیے آپ کو مولانا عرشی کا ایڈیٹ کے وہ چاہیے آپ کو یا مالک رام صاحب کا چاہیے آپ کو یا شمسوران فاروقی کا چاہیے آپ کو کون سا ایڈیشن چاہیے آپ کو تو اگر آپ کے پاس اس کا کوئی وہ ہے کہ صاحب مجھے تو انجم ترقی اردو کا چاہیے تو وہ میں فرام کروں گا آپ کو یا آپ کو وہ چاہیے جب ڈاکٹر زاکیر حسین جرمن میں پڑھ رہے تھے اور اس وقت انہوں نے وہ مکتبہ جامعہ سے ایک دیوان غالب چھپایا تھا شاید انیس سو پچیس کی بات ہے وہ چاہیے تو دیوان غالب تقبر میرے پاس سو کے قریب ہیں تو اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کون سا دیوان غالب چاہیے تو آپ کو سمپل چاہیے تو وہ میں فرام کر دوں گا اب کیونکہ ہندی میں بھی آنے لگی ہیں ایسی چیزیں اگر ہندی میں چاہیے تو ہندی میں بھی اور ہندی میں بھی اس کی شرح آگئی ہے غالب کی تو میں وہ فرام کرتا ہوں تو وہ ریجسٹر سے آپ کو دیکھ کے میں بتاتا ہوں اب آپ نے کیڈالوگ سیسٹم جو ہے وہ بہت ہی واضح بنا رکھا ہے بہت آسانی سے کتابیں دستیاب ہو سکتے ہیں تلاش کر سکتے ہیں یعنی بوک شیلف میں جانے سے پہلے وہاں کھڑے ہو کے تلاش کرنے سے پہلے آپ ٹیبل پہ بیٹھ کر ریجسٹر اٹھائیے کیڈالوگ اٹھائیے وہ سب کچھ وہاں پر لکھا ہوا ہے اور جو آپ کو پسند آیا اس کے حساب سے آپ کتاب نکال دیجئے کتنی کتابیں ہوں گی مکتبہ عابدیہ میں سب تقریباً سات ہزار سے زیادہ ہیں اس میں کن کن زبانوں میں کتابیں مہیاں ہیں کتابیں تو تقریباً سبھی زبانوں میں ہیں اردو میں ہیں اردو میں تو بہت زیادہ ہیں اردو ہے فارسی ہے عربی ہے سنسکرٹ ہے ہندی ہے انگریزی ہے اور ان میں اردو کتابیں زیادہ ہیں ظاہر ہے اردو کتابیں زیادہ ہوں گی اس میں بچوں کا عدب اس پر بھی کوئی گوشہ ہے بہت اچھا سوال ہے آپ کا عام طور سے لائبرییں ہوتی ہیں ان میں کتابیں ہوتی ہیں لیکن بچوں کے لئے کوئی خصوصی انتظام نہیں ہوتا ہے یہ میرے پروفیسر عبدالقوید اسنوی صاحب جزوانے میں مدد پردش اردو اکیڈمی کے سیکریٹی تھے انہوں نے ایک گوشہ قائم کیا تھا اکیڈمی میں بچوں کی لائبری قائم کی تھی وہ آج بھی چل رہی ہے اور بہت اچھی حالت میں ہیں وہ بہت بچے آتے ہیں وہاں اکیڈمی میں اسی شکل میں میں نے بھی اپنے استاد کی تقلید میں اپنے یہاں اپنی لائبری میں پورا ایک گوشہ بچوں کا قائم کیا ہے بچوں کے رائٹرز بچوں کی کتابیں اور بچوں کے جو رائٹرز ہیں ان کے فوٹوز ان کے بائیوڈیٹا یا نئے زمانے اثر جدید کے بھی کچھ کتابیں مل جائیں گی ایسی تخصیص تو زیادہ نہیں ہے کلاسک عدب تو ہے ہی اور اس کے ساتھ ساتھ دور جدید کا بھی میں اس بات کا خاص خیال لگتا ہوں کہ زیادہ طلبہ آتے ہیں تو ان کی ضرورت پوری ہو تو اس لحاظ سے درسی کتابیں کورس کی کتابیں اور سائنس کی کتابیں سائنس کی کتابیں بالخصص اردو میں تو میں ان چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں ایسی کتابیں بھی زیادہ خریدتا ہوں اور اپنی لائبریری میں اس کا اضافہ کرتا ہوں آپ نے کہا کہ ایسی کتابیں بھی خریدتا ہوں اگر کوئی شخص لائبریری بنانا چاہے جیسے آپ نے اپنی مہنے سے ایک لائبریری قائم کر لی جس کا نام ہے مکتبہ عابضیہ تو اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑا آپ کو کیسے کتابیں اکھٹا کی ہیں آپ نے شروع میں تو جو میری اپنی کتابیں تھی جیسے مہنے اوزہانے میں آٹھ میں نے گلاس میں پڑتا تھا تو پچھلی کتابیں جو تھی وہ میری ہاں ریواج نہیں تھا کہ کوئی گلاس پاس کر لیا اور اس کی کتاب بچی تو وہ اس کو ردی میں بھیجیا وہ میرے والی زباد کیلئے منع کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اس کو جمع کر کر آنے والے وقت میں دیکھو گئے کہ ہم چھتے گلاس میں پڑتے تھے تو تمہاری ایسی کتاب ہوا کرتے تھے تو وہ کتابیں تھی میرے پاس کچھ دوستوں نے دی نہیں اور خریدنے کا تو میرا بہت شوق رہا مجھے گھر سے دو روپے ہفتہ خرص ملا کرتا تھا تو میں فلم دیکھنے کا بہت شوق ان تھا اور فلم جو دیکھتا تھا اس کی کتاب بھی خریدتا تھا تو ہمارے ہاں بھوپال میں جو فلم پر جو کتابیں آتی تھیں ان میں صرف گانے ہوتے تھے اور دیلی سے جو کتابیں آتی تھیں اس میں اس کی شارڈ سٹوڈی بھی ہوتی تھی فلم کی پورے گانے ہوتے تھے اور اس میں فوٹو ہوتے تھے تمام اداکار وغیرہ ٹیکنیشنز کے نام بھی ہوا کرتے تھے تو میں ایسی کتابیں خرید کے رکھا کرتا تھا اردو میں بھی آتی تھیں اور ہندی میں بھی آتی تھیں لیکن میں اردو کتابیں زیادہ خریدتا تھا تو وہ کلیکشن آج بھی ہے میرے پاس پچاس سال پرانا ساٹھ سال پرانا خالد آفدی صاحب آپ کی باتوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ فلموں سے متعلق آپ کے ماں کافی کتابیں مابات مل جائیں گی کچھ ایسے ہی خاص ذکر کیجئے خاص موضوع کی کتابوں کا کہ بہت ہی اہم کتابیں جو آپ کے وہاں ہیں اور دوسری جگہ نہیں محسر ہے دستیاب ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا سوال گئی ہے فلم پر مدد پردیش میں اردو کتابوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ اور کہیں نہیں ملیں گے آپ کو اتنی نہیں ملیں گے جتنے کے مکتبہ عبیدیہ میں ہیں ایک انداز شمار تو نہیں کیا ہے لیکن تین علماریاں صرف فلم کے لیٹیچر سے بھری ہوئی ہیں عام طور سے اردو لائبریری میں اس طرح کی کتابیں نہیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں مثلا شما کا فائل مکمل تو نہیں ہے لیکن کم سے کم دو سو شمارے شما کے ملیں گے اس سلسلے میں دہلی کے بہت مشہور لکھنے والے ہیں نند کشور وکرم صاحب اور بہت اچھے فلم صاحبی ہیں اور بہت اچھے فلم کے مضامین ہوا کرتے ہیں اور ہمارا جو سینٹرل گورنمنٹ کا جو میکزن ہیں آج کل اس میں بھی وہ اسسسٹنٹ ایٹر اور رہے ہیں تو اکثر کبھی دلی میں کبھی میری ضرورت پیش آئی ہے تو نند کشور وکرم صاحب نے میرا نام سجسٹ کیا ہے اور اسی سلسلے میں میں نے گزشتہ سال دلی اردو اکیڈمی میں فلم پر بھی ایک پرچہ پڑھا زبیر رضی صاحب کی صدرت میں آپ کے وہاں صرف کتابیں ہیں یا اخوارات اور اسائل بھی ہوتی ہیں نہیں سبھی ہیں صاحب یہاں تک کہ فلم کا جہاں تک تعلق ہے پوسٹرز ہیں پرانے اور فلموں پر جو ریویوز آئے ہیں اردو میں ہندی میں انگلیش میں ان کی کٹنگ سے ان کی تراشے ہیں اور اخبار بھی ہیں پرانے اور رسالے بھی ہیں اور بکس بھی ہیں خالد عبیس صاحب میں نے بھی یہ محسوس کیا کہ اگر کوئی شخص تحقیق کرنا چاہے ایم پل پی ایج دی کرنا چاہے تو وہ مکتبہ عابدیہ سے رابطہ کر سکتا ہے کیونکہ وہاں پر فلم سے متعلق کتابیں اچھی خاصی تعداد میں ہیں جبکہ دیگر اردو لائبریری میں اس طرح کی کتابیں نہیں ملتی ہیں اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ لائبریری کے اخراجات کس طرح سے آپ لائبریری تھا میری ریجسٹرڈ ہے اور شروع میں میں کوئی کسی قسم کے مدد لینا پسند نہیں کرتا تھا جب تک میں ملازمت میں تھا سرویس میں تھا تو میں نے کتابیں اپنے ذات سے خریدی ہیں بہت خص روک کر میں نے کتابیں خریدی ہیں اور ایک زمانے تک میں نے کسی کتاب کو قبول نہیں کیا میں اپنے شہر کے لوگوں کا انتظار کرتا تھا کہ اگر وہ کتاب دیتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو میں خرید لیے کرتا تھا اور دو کابی خریدتا تھا اچھا یہاں مکتب عابدیہ میں صرف کتابیں جاری کی جاتی ہیں یا بیٹھ کر پڑھنے کے احتمام ہیں پہلے تو صاحب نہیں تھا تو میں نے اس کو موبائل لائبری بنا دیا تھا تو میں گھر گھر جا کے لوگوں کتاب دے کے آتا ہوں آج بھی میرا پچاس سال سے یہ روٹین ہے اور بہت سے لوگ بتا سکیں گے یہ شہر میں میں گھر پڑ کتاب دے کے آتا ہوں اور گھر سے ہی واپس جاتا ہوں اس میں دو دو سال تین تین سال کا عرصہ ہو جاتا ہے ایک ایک وقت میں دس دس کتابیں بیس بیس کتابیں پچیس کتابیں تیس تین تیس کتابیں تک میں ایشو کرتا ہوں موبائل لائبری کے تحت جہاں اور پھر وہ کتابیں لاتا ہوں اس میں گمتی بھی کتابیں زیادہ ہیں اور اس میں بدمذگی بھی بہت ہوتی ہے اور میں کوئی پیسہ چارج نہیں کرتا ہوں یعنی کتابیں پہنچانے اور واپس لینے کے لیے پیسے آپ چارج نہیں کرتے ہیں اب کیونکہ میری ملازمت ختم ہو گئی ہے میں ریٹائر ہو گیا ہوں میری اپنی ذمہ داریاں ہیں تو میں اب ضرورت محسوس کرتا ہوں تو کیونکہ ریجسٹرڈ لائبری ہے میری تو مدی پردش اردو ایک اینڈ میں ہر سال مجھے ایک ماری معاونت فرماتی ہے اور اس وقت مجھے پچھلے دو سال سے پندرہ ہزار روپے مل رہے ہیں تو پندرہ ہزار ناکافی ہوتے ہیں محمد خالد آبیدی صاحب مکتبہ آبیدی اب ہپال پچاس سال ہونے والے ہیں جی تو اب یہ گولنن جبلی کی تقریبات کس طرح منائیں گے آپ بس اب میں نے اپنے جو جن کو میں پرخلو سمجھتا تھا جن میں میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے میں اپنے سابق پروگرام حافیصر جناب محمد رئی صدیقی صاحب جو دہلی صاحب دوبارہ تشریف لائے ہیں ان کے گوشگذار کیا میں نے کہ صاحب میری لائیبری ہے اور میری لائیبری کے پچاس سال ہونے آ رہا ہیں تو انہوں نے مجھے پہلا گفٹ دیا ہے اس لائیبری پر بہت نفیس نایاب اور بہت قیمتی کتابیں اور رسالے انہوں نے مجھے دیئے ہیں جو میری لائیبری کو گفٹ کیے ہیں انہوں نے اور میں یہی توقع رکھتا ہوں کہ لائیبری کو وسیع کشادہ اور بہت رشت کرنے کے لئے لوگ ساتھ آئیں اور یہ لائیبری کو اپنی لائیبری سمجھیں اور میں کیا ارز کر سکتا ہوں بس صرف میں میں نے بھی کسی سے ذکر نہیں کیا ہے کچھ قریب کے دوست ہیں تو اب وہ کچھ انظام کریں گے کچھ تقریب رکھیں تو یہ ان پر منحصر ہے محمد خالد عبدی صاحب خدا سے دعا ہے میری نیک خواہشات تمام سامین کی جانب سے نیک خواہشات کہ آپ ہمیشہ صحت مند رہیں اور اردو سے محبت اردو کتابوں سے محبت اردو سرگرمیوں سے محبت اردو سرگرمیوں میں شامل ہونے سے محبت کا جذبہ جو ہے وہ برقرار رہے آپ نے اپنی لائیبری کے لیے جو محبت جو عیسار و قربانی کے جذبہ آپ نے دکھایا ہے اور جس جذبے کے تحت آپ لائیبریری چلا رہے ہیں بغیر کسی مالی مدد کے اور یہ جو آپ کا کانٹریپس تصور موبائل لائیبریری کا ہے کہ آپ گھر کتابیں پہنچاتے ہیں اور گھر سے کتابیں لیتے ہیں اور یقیناً اس میں کچھ بدمذگی بھی ہوتی ہوگی کہ آپ نے جس کو کتاب ایشو کی ہے وہ گھر میں نہیں ہے یا اس نے کہا پڑھی نہیں ہے یا اس نے کہا صاحب کہ کچھ کتاب خراب ہو گئی یا گم ہو گئی تو ان ناخشگوار واقعہ سے بھی آپ دو چار ہوتے ہیں برحال ہم آپ کے اس جذبے کو ستائش کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں اور ہماری نیک خواہشات کہ آپ اس سویسلے کو جاری رکھیں اور اس جذبے کو برخرار رکھیں اور اردو کی خدمت کرتے رہیں آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ علیہ صدیقی صاحب